آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا جوائن CSIR UGC NET جون 2022 کا online form فیل کیسے کروگے میں اس ویڈیو میں آپ کو step by step full process دکھاؤں گا کہ آپ اپنا جوائن CSIR UGC NET جون 2022 کا online form فیل کیسے کروگے اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ آپ اپنی new registration کیسے کروگے اور آپ اپنی examination fee online پہ کیسے کروگے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو آنا ہوگا اپنے mobile phone کے chrome browser پہ chrome browser پہ آنے کے بعد آپ کو سرچ کرنا ہوگا CSIR UGC NET CSIR UGC NET سرچ کرنے کے بعد یہاں آپ کو ویڈیو کے description میں link دے دوں گا وہاں سے آپ directly site پہ آ جاؤگے اس کے بعد آپ کو csir.nta.nic.in website open کر دینے open کرنے کے بعد آپ کو نیچے آ جانا ہے نیچے آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک option show رہا ہے candidate activity تو آپ کو یہاں پہ اس پہ click کرنا ہے اس پہ click کرنے کے بعد آپ کو ok کر دینا ہے ok کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنا application form application number اور اگر آپ نے پہلے سے ہی registration کر رکھی ہے CSR UGC NET جون 2022 کی تو آپ کو یہاں پہ اپنا application number password اور scotty pin ڈال کے sign in کر دینا ہے اگر آپ new candidate ہے تو آپ کو یہاں پہ new registration پہ click کرنا ہے new registration پہ click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ کچھ instructions دی گئی ہیں یہاں سے آپ کی جو fee ہے وہ ہزار رہنے والی ہے journals کی اور OBC 500 اور یہاں پہ SCST کی بات کی جائے 250 fee رہنے والی اور PWD candidates کے لیے nil یعنی fees کچھ بھی نہیں اس کے بعد آپ کو نیچے آ جانا ہے نیچے آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو i have download the information اس پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ click کرنا ہے click here to proceed click here to proceed پہ click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ candidate name fill کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ father name fill کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ mother name fill کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ database select کرنی ہے اپنی database select کرنے کے بعد آپ کو اپنا gender select کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو اپنی identity type select کرنا ہے کہ آپ اپنا identity کیا دوگے pen card passport voter ID جو بھی آپ کے پاس available ہوگا document identity کے لیے تو آپ ان میں سے وہ select کر سکتے ہو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا present address fill کرنا ہوگا یہاں پہ آپ کو promises name sub locality select کرنی ہوگی اس کے بعد locality اس کے بعد آپ کو یہاں پہ پہ اپنی country select کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ state select کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو district select کرنا ہے district select کرنے کی بعد آپ کو یہاں پہ pin code fill کرنا ہے اور ساتھ میں email address اور یہاں پہ آپ کو confirm email address ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ موبائل number ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اگر permanent address اور present address آپ کا سہم ہے تو آپ کو یہاں پہ save as a present address پہ click کرنا ہے اگر آپ کا address الگ الگ ہے تو آپ کو یہاں سے جو اپنا permanent address ہے وہ الگ fill کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا پاس وڈ چوز کرنا ہوگا جب آپ کو پاس وڈ transfer کرنا ہوگا آپ کا جو پاس وڈ size ہے وہ 8 سے 13 caractyl long رہے گا اس میں آپ کے small letters اور capital letters word ہوں گے اور کچھ special letters ہوں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ confirm password ڈالنا ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا scotty question ڈالنا ہوگا اور ساتھ میں آپ کو scotty answer سابنٹ پر کلک کرنا ہے یہ سارے سیکٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ کلک کرنا ہے I agree پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو substitute and send OTP پہ کلک کرنا اس کے بعد آپ کو دکھائے گا do you wish to submit registration form تو آپ کو yes کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے موبائل نمبر پہ ایک OTP send کیا جائے گا تو آپ کو یہاں پہ وہ OTP fill کر دینا ہے جو آپ کے موبائل نمبر پہ send کیا جائے گا OTP ڈالنے کے بعد آپ کو submit registration form پہ کلک کرنا ہے سبمیٹ ریجیٹیشن فارم پہ کلک کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کی ریجیٹیشن سیکسس پھولی ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو اپنی ایمیل آئی ڈی ویریفائی کرنی ہوگی تو آپ کو یہاں پہ کلک کرنا ہوگا ویریفائی ایمیل آئی ڈی پہ ویریفائی ایمیل آئی ڈی پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ پھل کرنا ہوگا سکوٹی پین سکوٹی پین پھل کرنے کے بعد آپ کو سبمیٹ پہ کلک کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو وہ caption mode был کر دینا ہے waterproof fill کرنے کے بعد آپ کو verify پر click کرنے کے بعد آپ کو دکھائے گا your email id is verified successfully اس کے بعد آپ کو یہاں پہ click here to go home پر click کرنا ہوگا اس پر click کرنے کے بعد آپ کو دکھائے گا registration form completed اس کے بعد آپ کو یہاں پہ application form complete کرنا ہوگا اور fee payment اس کے بعد آپ کو یہاں پہ complete application form پہ click کرنا ہے complete application form پہ click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنی personal details fill کرنے ہوگی اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ادھارکار details fill کرنے ہوگی اس کے بعد آپ کو exam centers details fill کرنے ہوگی اس کے بعد آپ کو qualification details additional details اور documents اپنے upload کرنے ہوگی اور final submit کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ پہلے personal details پہ click کرنا ہے کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ آپ کو اپنی نیشنلência wesلکٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ کو یس کرنا ہے اگر نہیں ہے تو اگر نو کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ اینوال فیملی انکم ڈالنی ہوگی جو بھی آپ کا فیملی انکم ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں پر صورتی پین کن کرنا ہے صورتی پین کن کرنے کے بعد آپ کو سیب نیکس پر ڈکلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو دکھایے گا ARYOU SURE WANT TO SUBMIT THIS SECTION تو آپ کو یاس پر ڈکلک کرنا ہے یاس پر ڈکلک کرنے کے بعد آپ کو دکھایے گا DO YOU HAVE AUSHIR NUMBER تو آپ کے پاس اگر ادھار نمبر ہے تو آپ کو یاس کر دینا اگر نہیں ہے تو آپ کو نو کرنا ہے اس کے بعد آپ کو سب میٹ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد دکھائے گا are you sure want to submit تو آپ کو اکے کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہے I voluntarily agree to share my ادھار نمبر تو اگر آپ UGC net کے لئے identity رکھنا چاہتے ہو ادھار نمبر کو تو آپ کو اس پر ٹک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو دکھا رہا ہے My information on ادھار is not same as entered in the application form تو آپ کو اگر آپ کا ادھار نم اپلیکیشن جو آپ کا name ہوگا اس کے ساتھ match نہیں کرنا ہے تو آپ کو یہاں پر My information on ادھار is not same اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر I am not willing to share my ادھار نمبر اس پر کلک کرنا ہے اگر آپ اپنا ادھار نمبر نہیں دینا چاہتے اس کے بعد آپ کو یہاں پر اپنا ادھار نمبر فیل کرنا ہے ادھار نمبر فیل کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر icon from اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر score dpin ڈالنے ہے کو ڈی پین ڈالنے کے بعد آپ کو submit and next پہ کلیک کرنا ہے submit and next پہ کلیک کرنے کے بعد آپ کو دکھائے گا آپ کو اپنا apply کرنا ہے کہ آپ کس کے لیے apply کرونےہ� اس کے بعد آپ کو یہاں پہ select کرنا ہے apply for jrf کے لیے apply کرنا چاہتے ہو یا آپ apply کرنا چاہتے ہو لیکچر شیپ ایسٹینڈ پروفیسر کے لیے جس کے لیے بھی آپ اپلائی کرنا چا Syria تو آپ کو وہ select کر دینا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا سبجیکٹ چوز کرنا ہوگا کس میں آپ نیٹ دینا چاہتی ہو آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہوگا جس میں بھی آپ دینا چاہتے ہو إِجزائم تو آپ کو وہ سبجیکٹ select کر دینا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ سپیسیلائیزیشن select کرنی ہے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہو math کے لیے static کے لیے اندھی رکھنا چاہتے ہو انگلیش رکھنا چاہتے ہو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ جو آپ کا ایکزام سٹی ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے ایکزام سٹی سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ پہلا ایکزام سٹی سلیکٹ کرنے ہو آپ کا جو بھی جہاں بھی آپ کا نزدیک پڑھ رہا ہوگا ایکزام سینٹر تو آپ وہی سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو سیکنڈ چوائس ایکزام سٹی سلیکٹ کرنا ہے جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہو جو بھی آپ کو نزدیک پڑھے گا ایکزام سینٹر وہ سلیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ third twice اپنی exam city select کر دیں گے یہ select کرنے کے بعد آپ اپنی exam city پھر سے select کریں گے اس کے بعد آپ اپنی fourth choice بھی select کر دیں گے اس کے بعد آپ کو further occupation select کرنا ہے آپ کا agriculture medical جو بھی آپ کے furtherotto occupation ہوگی یا private service کچھ بھی اس کے بعد آپ وہ یہاں پہ further guardian qualification select کرنی ہوگی آپ کے further graduate ہے جو بھی ہے اس کے بعد آپ کو mother guardian occupation select کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو دکھا رہا ہے whether you have taken admission سنینی ریگلر پی ایس ڈی تو آپ کو یس یا نو پہ کلک کرنا اس کے بعد آپ کو کوٹی بیندل کرنے کے بعد کلک کرنے کے بعد whennine ورکر پہ ٹلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو دکھائے گا اوہ کے بعد آپ کو کہا پہ پچھوچائجس neatDay کو کرنا ہے آپ کو یا ایس پر دف أيضہ کرنے کے بعد کیاپ کوٹی بیند Represent force ڈالنی ہے اس کوٹی ڈالنے کے بعد آپ کو خودز sink دپہ ڈالنی ہے اس کے بعد آپ کو جواننے لے کہا آپ کو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنی graduation qualification سلیکٹ کریں گے اگر آپ نے پاس کر دیا ہے تو آپ کو یہاں پہ پاس سلیکٹ کر دینا ہے پاس سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پاسنگ سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے گریجویشن کسی ارمی کی کمپلیٹ کی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنی سٹریم سلیکٹ کرنی ہے آپ نے بی ایس سی میں گریجویشن کیا ہے بی ٹیک کیا ہے یا بی اے کیا ہے جو بھی ہوگا تو آپ کو سلیکٹ کر دینا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اگزامنیشن فارم سلیکٹ کرنا ہے آپ examination کہاں دینا چاہتی ہو انڈیا یا outside تو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ یہ select کرنے کے بعد آپ کو اپنی university select کر دینی ہے جس university سے بھی آپ نے graduation کیے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ result mode select کرنا ہے آپ کا result percentage یا cgp میں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنی date of admission select کرنی ہے اس کے بعد آپ کو اپنا institute name اور institute pin code اس کے بعد آپ کو یہاں پہ پی جی یعنی post graduate qualification details fill کرنی ہے آپ نے exam pass کیا ہے یا not applicable ہو یا آپ کا result awaited ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ira passing select کرنا ہے pg کا اس کے بعد آپ کو اپنی pg کی جو stream ہے وہ select کرنی ہے اس کے بعد آپ examination کہاں دینا چاہتے وہ select کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اپنی university select کرنی ہے جہاں سے بھی آپ نے pg کیا ہے اس کے بعد آپ کو result mode select کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اپنی pg date of admission select کرنا ہے اس کے بعد آپ کو institute name address اس کے بعد آپ کو institute pin code fill کرنا ہے اس کے بعد آپ کو scoti pin ڈالنا ہے scoti pin ڈالنے کے بعد آپ کو save and next پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو save and next پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو دکھائے گا are you sure want to submit this section تو آپ کو yes پہ کلک کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کو doctor details fill کرنی ہے اگر آپ نے doctoral student ہے تو آپ کو یہاں پہ yes کرنے ہے اگر نہیں ہے تو آپ کو no کر دینے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنی specialization details fill کرنے ہے اگر آپ کے پاس کوئی specialization ہے اس کے بعد اگر آپ minority سے بلانگ کرتے ہو آپ کو yes کر دینے اگر نہیں کرتے ہو تو آپ کو no کر دینے نو کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا scotie pin fill کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کو save and next پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو دکھائے گا are you sure to submit this section تو آپ کو yes پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا photograph select کرنا ہے photograph اپلوڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اپنی signature اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ کو photograph اور signature اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ scotie pin fill کرنے کے بعد آپ کو save and next پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو دکھائے گا do you wish to submit document form finally تو آپ کو yes پہ کلک کرنا ہے yes پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو دکھائے گا please review your final submission تو آپ کو اس کو close کر دینا close کرنے کے بعد آپ کو اپنی details چیک کرنی ہے کہ آپ کی جو details ہے وہ ساری ٹھیک ہے اگر کچھ details میں گلتی ہوگی تو آپ یہاں سے اپنے form کو edit بھی کر سکتے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ particular check out verified کرنا ہوگا کہ آپ کا name صحیح ہے father name صحیح ہے mother name date of birth gender category person with disability جو بھی آپ نے details fill کی ہے وہ بالکل correct ہے تو آپ کو ان ساری details پہ tick کر دینا ہے tick کرنے کے بعد آپ کو نیچے آ جانا ہے نیچے آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ agree پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ final submission of application پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد دکھائے گا are you sure want to submit the application form تو آپ کو yes کر دینا ہے yes کرنے کے بعد آپ کے سامنے آپ کو دکھائے گا application form completed اس کے بعد آپ کو اپنی fee جو ہے وہ payment کرنی ہوگی اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اگر آپ کے application form میں کوئی گلتی ہوئی ہوگی تو آپ یہاں سے اپنے application form میں edit کر سکتے ہو تو آپ کو یہاں پہ edit application form کا option آ رہا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ pay examination fee پہ کلک کرنا ہے pay examination fee پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنا mode of payment select کرنا ہوگا online payment اس کے بعد آپ کو proceed for payment پہ کلک کرنا ہے proceed for payment پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو کھائے گا are you sure want to go for fee payment تو آپ کو یہاں پہ اوکے کر دینا ہے کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنی جو details ہے وہ show ہو جائیں گی اس کے بعد آپ کو یہاں پہ application fee collection select کرنا ہوگا کہ آپ اپنا جو payment ہے debit card credit card upi یا net banking any bank کا ہوگا تو آپ اپنی fee جو ہے وہ اسے پہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ proceed for payment پہ click کرنا ہے proceed for payment پہ click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ select کرنا ہوگا آپ کا sbi net banking ہے یا other bank debit cards ہوں گے تو آپ کو یہاں پہ other banks debit card پہ click کرنا ہے اگر یہاں آپ upi سے payment کرنا چاہتے ہو تو آپ اپنی جو payment ہے وہ upi سے بھی کر سکتے ہو credit card سے بھی کر سکتے ہو یا other bank net banking کے ساتھ بھی کر سکتے ہو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ confirm پہ click کرنا ہے confirm پہ click کرنے کے بعد اس کے بعد دکھائے گا your transition is processing اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنی card details fill کرنے ہوگی card details fill کرنے کے بعد آپ کی جو payment ہے وہ successfully ہو جائے گی payment successful ہونے کے بعد آپ کا جو print out ہے وہ جرنیٹ ہو جائے گا اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو کیسے لگی ویڈیو لائک شیئر اور subscribe کرنا نہ بھولے ملتے ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے گود بائی اللہ حافظ تھنکیو